اسلام علیکم میں سید سرور چشتی اجمع شریف سے کیا آپ کو معلوم ہے کہ سال کے تقریباً بیس ہزار کروڑ روپے مسلمان زکاة میں نکالتے ہیں بھارت میں کیا ان کا پروپر یوز ہو رہا ہے یا ہم صرف رسمی اور روایتی مسلمان بنے رہیں گے کہ بڑے بڑے افطار وہ سہر کے دستخان لگے ہوئے ہیں سہری کے نام و نمود کے لیے کیا زکاة اس طرح سے نہیں باٹی جا سکتی ہے کہ ہر اسٹیٹ میں ایک زکاة فارمڈیشن ہو سنٹرلائز سسٹم ہو جو پہلا حق بنتا ہے ہمارے غریب رشدار پروسی بیوہ یتیم مسکینوں کا ان کو دیا جائے اور اس کے دوسرا جو ہے مدرسوں میں بھی کچھ دیا جائے لیکن ہو یہ راہ ہے کہ تمام مدرسوں میں دے دیا جاتا ہے یا جو سال کے تین سو پیسر دن بھی کمانتے ہیں انہی کو دیا جاتا ہے مدرسوں میں بھی ضرور دیا جائے لیکن رکم کم کر کے تیسری چیز یہ کہ جو لوگ ابھی کمنر روائٹس میں اثر انداز ہوئے مسلمان جن کے گھر جلیں جن کی دکانیں جلیئے اس وقت فوری طور پر ان کو امداد پہنچائی جائے ان کے لیے اچھے وقلاؤں کا انتظام کیا جائے بلکہ جو مسلمان وقیل ہیں ان کے لیے فری میں کیسز لنیں اور موسٹ امپورٹنڈ یہ ہے کہ ہم اپنے ایڈوکیشنل انسٹیوشنز اور ہاسپٹلز بنایں جس کی کی سخت 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 ضرورت ہے ہر اسٹیٹ میں ایسا انسٹیوشن بنایا جائے جو کی اپنے آپ میں ایک مثال ہو جس سے دیش کا بھی پھلا ہو ہر مذہب و ملت کے لوگ ہمارے اسپتال میں بھی آئیں اور ہمارے ایڈوکیشنل انسٹیوشنز میں بھی آئیں ہمارے کو آج بہترین مسلم لائرز اور مسلم ڈاکٹرز اور آئیٹی پروفیشنلز کی ضرورت ہے سرویس کمیشنلز میں جا کر نوکریوں کے لیے اپلائے کریں ایڈمیسٹیٹیو سرویسز پولیس آرمین میں جوائن کریں تب ہی ہمارے حالات صدریں گے رونے سے نوہ آخانی سے کچھ نہیں ہوگا نہ کوئی راجنیتک پارٹی ہماری ہے اور جو اسٹیبلشمنٹ کا رویہ پچھتر سال سے دیکھا جارہا ہے بالخصوص نو سالوں سے وہ ہم سب کے سامنے آیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف زندگی میں ایک حج کیا تھا یہ ہر سال آپ حج پہ جا رہا ہے ہر سال عمروں پہ جا رہا ہے اور شیخیاں بگا رہا ہے اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا آج ہمیں ریفارمز کی ضرورت ہے اور ایک اگمی اور ہے کہ ہمارے دلالوں اور مغویروں کو نیتاجی کہا جاتا ہے ان سے گریز کریں ان لوگوں کا سوشل بائیکوٹ ہونا بھی ضروری ہے جو قوم اور ملت کو رسوا بھی کر رہا ہے ظلیل و خارد کر رہا ہے اور کمزور بنا رہا ہے الحمدللہ مقتعی طور سے کمزور نہیں ہے جن کا کہ زامن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہو وہ کبھی بھی کمزور نہیں ہو سکتے مستقی اقتلافات ختم نہیں ہوں گے کوئی سے ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے تو بے وخوبی ہے ہاں یہ کیا جا سکتا ہے کہ ملی معاملوں میں مستقی اقتلافات پر رہتے ہوئے ہم پرچم احتیاط کے ریچے ہیں مستقی اقتلافات اپنی جگہ رکھیں اور جب ملت کی بات آئے تو اتحاد پر قائم رہے مستقی اقتلافات ختم نہیں ہو سکتے جو ختم کرنے کی بات کرتا ہے اقتلافات رہیں لیکن اس درجہ نہ بڑھیں کہ ہم میں اتحاد کی کبھی ہو دور حاضرہ کی ضرورت اتحاد کیے اور جو شادی بیعوں میں اس طرح سے اثراف بیج آ رہا ہے قربانیوں پر دردس بکر قربان کیے جا رہے ہیں یہ سب فضول خرچی ہے اسلام ان چیزوں کی میں ممانیت ہے ہمیں غیور قوم ہے اور ہمیں غیور قوم بن کے اوپر بارے ہیں فی امان اللہ اللہ لگا ہے لگا ہے تو